بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام حمیر محمد حسنی ہے اور میں وہ شخص ہوں جس کی کل شاید ایک سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی میرے بارے میں مختلف قسم کی رائے لوگ اپنے میڈیا پر دینا چاہ رہے ہیں اور دے رہے ہیں کچھ نیگٹیب ہیں کچھ پوزیٹیب ہیں اور کچھ شاید نیوٹرل ہیں لیکن میں وہ شخص ہوں جو شاید لوگوں کی رائے کے حساب سے نہیں چلتا لیکن میری اپنی ایک سوچ ہے میں ایک ایڈیوکیٹڈ شخصیت ہوں میری تعلیم باہر سے ہوئی ہے اور میں اپنی تعلیم اور اپنا ایکسپیرینس باہر سے لے گے پاکستان اسی حوالے سے آیا ہوں کہ میں اپنے ملک اور قوم اور اپنے لوگ ان کی خدمت کر سکتا ہوں پرسو رات کو جو غالباً ایک واقعہ پیش آیا جو بالکل نہیں ہونا چاہیئے تھا اس میں میرا کردار صرف اتنا تھا کہ میں نے اس واقعے کو اور اس سیچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی جس طریقے سے مجھے دکھایا گیا کہ شاید میرے ہاتھ میں ایک ویپن ہے اور میں شاید وہاں پہ کوئی گھڑا گردی کر رہا ہوں یا بدماشی کر رہا ہوں اس کی دراصل حقیقت کچھ اور ہے میڈیا میں بھی میرے بارے میں اس طریقے سے بتایا گیا اس چیز کو اتنا ہائلائٹ کیا گیا کہ شاید میں وہاں پہ کچھ لوگوں کے ساتھ چھڑ چھڑی کر رہا تھا فی میلز کے ساتھ ذکر ہوا کہ میں نے فی میلز کے ساتھ کچھ چھڑ چھڑی کیا وہاں پہ اور اس کے بعد میں نے لوگوں کو وہاں پہ مارا پیٹا ہے اور نہ جانے میں نے کیا 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 ہے وہاں پہ میں صرف یہ بتاتا چلوں کہ یہ واقعہ دراصل کچھ اس وقت پیش آیا جب ہم اس کافی شاپ سے نکل رہے تھے ہم اس کافی شاپ سے باہر جا رہے تھے بڑی عزت کے ساتھ بڑی اعترام کے ساتھ میں اپنے برادر ان لوگ کے ساتھ اپنے دو اور دوستوں کے ساتھ وہاں سے جب میں نکل رہا تھا تو غالباً میرے پیچھے ایک گاڑی آئی پارک ہوئی جو شاید دو ہمارے ان دوستوں کی تھی جو وہاں پہ اندھیرہ تھا اور اس اندھیرے کے تحت ہماری اور ان کی جان پیشا نہیں ہو سکی نکلتے وقت ان سے کچھ تلخ کلامی ہوئی اور اس تلخ کلامی کے نتیجے میں ایک ایسی سیچویشن کریئیٹ ہوئی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھے دونوں طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلطی تھی اور ہم نے اس معاملے کو اپریہنٹ کیا اور اس معاملے کو اپریہنٹ کرنے کے بعد جو وہاں پہ جو کافی شاپ کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہاں پہ جو سیکیورٹی گارڈ نافس تھے وہ اس معاملے کے اندر پڑے جو کہ ان کو نہیں پڑنا چاہیے تھا جب وہ اس معاملے میں پڑے خیر وہ ایک الگ سٹوری ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا اور کس طریقے سے گئے میں دراصل یہ ویڈیو اس وقت صرف اس لیے بنانا چاہ رہا ہوں کہ جن کے ساتھ میرا مسئلہ ہوا انیشل پہلے فیز میں وہ دراصل ہمارے کوئی دوست تھے جن کو ہم شاید اس کو پہچان نہ سکے لیکن اس وقت وہ مسئلہ ہو چکا تھا اور وہ مسئلہ اس وقت آگے بڑھ چکا تھا گافی وہ دوست ہمارے ساتھ ہی اس وقت موجود ہیں عدنان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور صدام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کی وجہ سے پولیس بھی ایکٹیو ہوئی اور جن کی وجہ سے یہ مسئلہ آگے بڑھا لیکن یہ مسئلہ ہم نے آپس میں اپنے حل کر لیا تھا اور یہ کہنا کہ شاید کسی لیڈیز کی وجہ سے ان لوگوں کی وجہ سے ہمارا مسئلہ ہوا یہ کہنا میرے خیال سے بلکل غلط ہو کتنی غلط بات ہے کہ ایک عزتدار ایک رسپونسبل شخصیت جو کہ اپنے ملک اور قوم کی خدمت کر رہا ہے اور انشاءاللہ اسی طرح آگے بھی کرتا رہے گا اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے خلاف ایک سازش کی جا رہی ہے اس کے اوپر ایک ایسا الزام لگایا جا رہا ہے جہاں میں بتایا جا رہا ہے کہ شاید اس نے کسی فیمیلز کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کی ہو کہاں ہیں وہ فیمیلز ان نے آیا کسی پولیس ٹیشن میں جا کے کوئی ریپورٹ درج کی کیا ان نے کوئی اپنا وہاں پہ جو میڈیا چینل اس چیز کو بہت زیادہ پروپوگیٹ کر رہا تھا کیا اس نے جا کے سی سی ٹی بی فوٹیج نکالنے کی کوشش کی یا اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی کیا اس نے جا کے ایسی کوئی لیڈیز سامنے آئیں جن نے اس بات کا ذکر کیا ہو کہ ہم نے ان کے ساتھ بتتمیزی کی ہو یا ہم نے ان کو کسی طریقے سے حراث کرنے کی کوشش کی ہو کوئی بھی ایسی چیز اگر کوئی ثابت کر دے تو میں ذمہ دار ہوں اور میں پوری ذمہ داری اٹھاتا ہوں وہاں پہ سی سی ٹی بی فوٹیج موجود تھی سی سی ٹی بی فوٹیج میں موجود وہ بھی میں ان شاء اللہ آپ لوگ کے سامنے لے کر آنگا کچھ اور حقائق ہیں وہ بھی میں آپ لوگ کے سامنے لے کر آنگا بتایا گیا کہ میں نے وہاں پہ لوگوں کو مارا ہے پیٹا ہے وہ لوگ کہاں ہیں ان کی میڈیکل ریکورٹ کہا ہے وہ لوگ کہاں کوئی اگزسٹ بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے یا کوئی خلائی مخلوق تھی جو آئے اور چلے گئے یہ کیسا رسپانسبل میڈیا چینل ہے جو اس طرح کے ایکٹس کر رہا ہے میں اس کا دوش کسی ایک میڈیا چینل کو نہیں دینا چاہتا بلکہ ان کچھ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے ایسے نامی گرامی میڈیا چینلز بدنام ہو جاتے ہیں دراصل بات کچھ یوں ہے کہ ہم نے اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے اور خدمت کرتی رہنی ہے لیکن اگر اس طرح کے لوگ اس طرح کی پروپگیشنز کے ساتھ سامنے آئیں گے اور وہ یہ کوشش کریں کہ ہم شاید کسی طریقے سے اپنے ملک کے خلاف اپنے کسی سسٹم کے خلاف بات کریں تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا ان کی سازش کو ہم نے ناکام بنایا ہے ان کی سازش کو ہم مزید ناکام بنائیں گے بتایا جا رہا ہے کہ میں ریسٹ ہوا میں کس بات پر ریسٹ ہوا وہ ایف آئی آر کہا ہے جس پر میں ریسٹ ہوا کیا میں کیوں بچہ ہوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں وزیراعی بلوچستان جان کمال صاحب کا مشیر رہ چکا ہوں کوویڈ نائنٹین کے ٹائم پہ یہ رسپونسبلیٹی کوویڈ نائنٹین کے میرے پاس تھی اور میں وہ شخص ہوں جو بلا غرض جہاں لوگ شاید اپنے کمروں سے بھی باہر نہیں آرہے تھے اس وائرس سے ڈر کے میں وہ شخص تھا جو باہر نکلا اور میں نے اپنے ملک اور قوم کی خدمت کی یہ میں نے کسی پر احسان نہیں کیا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں میں اپنی شخصیت کے بارے میں آپ کو یہ معلومات دینا چاہ رہا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ڈرے موت کا دن برحق ہے اس نے آنا ہے اور وہ اپنے ٹائم پر زلد رائے گا لیکن لیکن میں ایک رسپونسبل سیٹیزن ہوں میرا کام نہیں ہے کہ میں روڈ پہ جا کے لوگوں سے لڑائیاں کروں اور وہاں پہ جا کے کہ میں اپنے آپ کو کوئی بڑی شیشہ دکھاؤں کہ میں شاید کوئی بڑی چیز ہوں یا میں کسی لگا پہ بیٹھ کے لڑکیوں کے ساتھ چھڑ چھڑی کروں یہ ان لوگوں کی جن نے اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا ہے شیم آن دیم جو اپنے دماغ میں یہ چیز لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ شاید میں نے اسے کوئی حرکت کی ہو مطلب جو آپ کو ٹی وی کی سکرین بتا ہے بس آپ نے مان لینی ہے کیا یہ سوچ ہے آپ کی کہ آپ کے قرآن نے آپ کو یہ سکھایا ہے کہ آپ کے نبی نے آپ کو یہ سکھایا ہے کہ آپ کے قرآن نے آپ کو نہیں کہا کہ جھوٹے پہلا کی لانت ہے کہ آپ کے قرآن نے آپ کو یہ نہیں سکھایا کہ جب تک کسی بات کی تصدیق نہ ہو جائے اس بات کو آپ نے آگے لے کے نہیں جانا ہے کہ آپ کے قرآن نے آپ کو یہ بات نہیں سمجھائی ہے کہ آپ کے نبی نے آپ کو یہ چیز نہیں سمجھائی ہے ٹی وی پہ بڑی بڑی باتیں کہ یہ امیر زیادہ امیر زیادہ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو پیسے والے نہیں تھے کیا وہ حاکم نہیں بنے کیا انہیں خدمت نہیں کی ان کے دور حاکمیت کی خدمات آپ جا کے دیکھیں انہیں کیا خدمات کی ہیں اس ٹائم پہ عالم اسلام کے لیے ان کے بعد جو آئے ان سے پہلے جو تھے وہ کون تھے ان کی اوپر ان کی زندگی کی اوپر تھوڑی سی ذرا روشنی ڈالیں اور پھر اس کے حساب سے اپنا ذہن بنانے کی کوشش کریں کہ آیا ایک چیز ٹی وی پر آگئی بتایا گیا میری گاڑی پہ وہاں پہ نمبر پلیٹ نہیں تھے کیوں نہیں تھے بھائی آپ کے اگر کیمرہ کے اندر نہیں ہے وہ میری غلطی تو نہیں ہے گاڑی پہ کیمرہ بالکل نمبر پلیٹ ہے آپ گھوم کریں دیکھیں آپ کو مل جائیں گے میرے پاس بہت ساری اس معاملے کو لے کے حقائق ہیں میں شیئر کروں گا اور وقت آنے پہ شیئر کروں گا اس وقت صرف دو باتیں آپ ان باتوں پہ کلیر ہوں میں اپنے ان ساتھیوں کا شکر گزار ہوں جن نے میرا ساتھ دیا اس مسئلے میں مجھے ڈیفیم کرنے کی کوشش کی گئی مجھے بیزت کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وطعز و منتشاہ وطعز و منتشاہ جس کو اللہ عزت دے مجھے میرے دوستوں میرے ساتھیوں اور میرے بھائیوں سے مجھے عزت ملی ہے ٹھیک اسی طرح جیسے یہ بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ مزید حقائق بھی میں اپنے عوام اور اپنے لوگوں کے سامنے لے کر آؤں گا سامنے لہا کے پیش کروں گا نمبر ون لڑکیوں کے ساتھ چھڑ چھاڑی کی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کونسی لڑکی کیسی لڑکی کہاں کی لڑکی بھائی نمبر ٹو مجھے جیل کیا گیا یار اس تصویر کو اٹھا کے دیکھو جو اس میڈیا چینل نے لگائی ہے کہ مجھے جیل کی ہے کیا اس میں پیچھے گلی نظر نہیں آرہی ہے کیا اس میں بندے کا ہاتھ نظر نہیں آرہا یہ عجیب جیل ہے جس کا فرش بلکل برینڈ نہیں ہوا یہ جیل ہے کدھر ہی ہمیں بھی دکھائیں اگر یہ جیل ہمارے دوسرے ان ڈاکوں کیلئے ہوتی جو شاید اس وقت ملک سے بھاگے ہیں وہ واپس وہ ایسی جیل چھوڑ کے شاید جاتے ہی نہ لیکن لیکن میں صرف یہ بتاتا چلوں خدارہ خدارہ لوگوں کی باتوں پہ آنکے بند کر کے یقین نہ لائے کریں ہر چیز کو دیکھا کریں اس کی جانچ کریں جو آپ کے نبی نے آپ کو بتائی ہے مزید حقائق سے انشاءاللہ تعالی بہت جلد میں آپ کو آگے کروں گا واسلام بہت شکریہ